اور ہم نے آکے کیا کیا دو ہزار تیرہ میں آ کر سب سے پہلے حکومت سبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے عمران خان کو جو پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے پینتیس پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ اچھے عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فتح و کرن سے ہم جیت گئے ہیں اور آپ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے اور آپ بھی ایک مصبت کردار ادا کریں یہ پینتیس پنکچر والی بات درست نہیں ہے اور اس سے آپ باہر نکلیں اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں تو میرے سامنے ہی سب لوگ بیٹھے ہوتے وہاں پہ ان سے کہا انہوں نے کہا جی اچھا جی بلکل ہم کریں گے ہم تیار ہیں اور اٹھنے لے کے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالا کی سڑک بنا دیں آپ وہ میں نے پندرہ دن میں بنی گالا کی سڑک بنا دی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے تو میں وہ بنا دی ہم نے اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا لنڈن چلے گئے محترم عمران خان صاحب لنڈن پھر اپنا چودی پرویزلائی صاحب بیچ پہنچ گئے لنڈن میں مولانا تحر القادری صاحب بھی پہنچ گئے لنڈن میں جنرل زہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سادش کا اور اس کے بعد پر آکے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں یہ آج دھرنیں انہوں نے شروع کر دیا کیوں کچھ سمجھ نہیں آئی کہاں سے ان کو اشارہ ملا کیا ملا کیسے ملا کیا ہوا بتاؤ تو یار ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا چلیں ہمارا کم از کم عورت اخلاق کی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے ہمیں یہ اتراز ہے ہمیں ان ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے ہم دھرنے شروع کر دیں لگیں میں ادھر آئے ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل ہم کریں گے تعاون کریں گے اور آگا یہاں آپ پہ جو ہے نو اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیئے اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے اور میں نے مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھی ہوئے تھے میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو نہ وہ لاٹی چارج ہونا چاہئے میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لاٹی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا بھیک بھی